جناب فائنلی دو سال پہلے تین سال پہلے میں نے ہمارے مہمان شروع کیا تھا اور مجھے لگتا ہے لگ بھگ دو ڈھائی سال سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہمارے مہمان کرنا ہے سب سے پہلے تو السلام علیکم والیکم السلام کیسی آپ بلکو خیریت سے کیوں آپ اتنی مشکل سے ملی ہمیں اصل میں جب سے میں نے یہ کلامدان سا بھال ہے آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی اپنے بھارے میں نے ہے ڈیگے کا مسئلہ خدا ہو گیا آپ کو پتہ ہے پہلا سال 19-19 میں نے بہت بڑا ڈینگی کا ہیا پھر اس کے بعد پنڈیمکے شروع ہو گیا کرونا کا پھر آپ کی اس پہ کتاب بھی لکھ سکتے ہم لوگ ڈینگی سے کووڈ ٹک نہیں بھلکل صحیح آپ فرما رہی ہیں لیکن یہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی پنڈیمک آئے یا کوئی پنڈیمک آئے تو اس میں پھر میرا رول جو تھا وہ بہت اہم تھا اور اس کے لیے ہمیں بار 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 آپ کو پتا ہے کہ میٹنگز اور پلاننگ اور سٹرٹیجی اور خاص طور پر کووٹ کے لیے تو آپ کو پتا ہے ایک کونسٹنٹلی ایوالونگ سیچویشن ہے جس رول کی آپ بات کر رہی ہیں وہ آپ پولیٹکس میں آنے سے پہلے سے نبھاتی آئی ہیں یہ کیا کالیج سکول کے زمانے سے چل رہا ہے؟ میں تو ویسے I've been a student leader from school ایم yes i knew it میں ایک شیریر اید ہوا سنام منٹ سے پڑھی ہی ہوا ساکتا ہے اچہ میں ہی ہاں سے کیا ہے کونسٹر جسریری ایم 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 اید میرے ہوا سن بے ایم ایم 1946 اور اس دمانے کے اندر جب میں 1966 کے اندر وہ تھی اوہاں تو میں اس درہ بھی ایلکشن کا سسٹم ہوتا تھا ایم 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 دیوائی کیا ملتا ہے ایم ایم ویسے قیطنیل ل FRE ایم وایسے اندریا انٹرمیڈ سائنس سے پہلی دفعہ سپورٹس پریزیڈنٹ میں ایلک ہوئی واہ کیا بات ہے کون کون سی سپورٹس کھیلی ہیں آپ نے میں نے پاکستان کے لیول پر کھیلا ہے پاکستان نمبر 2 پر کھیلا ہے اور پنجاب نمبر وانتے میں بہتر سا رہی اور اس کے بعد میں سوما کرتی تھی اس کے بھی میرے پاس یونیورسٹی کالرز ہے اس کے بعد میں باسکتبول کھیلا کرتی تھی جس ٹائم کے آپ بات کر رہی ہیں اس ٹائم کے تو ہم نے دکھڑے ہی سنے ہیں سر عورتوں سے آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں کتنے بہن بھائیں اممہ بھائیں کس طرح سے آپ کو ساری چیزوں کو پرسیو کرنے دیا میرا خلا ہمارے حالات تو بہتر تھے آپ لوگوں کے حالات سے بہت اس وجہ سے کہ مجھے یاد ہے والد صاحب میرے اے فورس میں تھے تو میں نے تو جو اپنا بچپن دیکھا تھا وہ تو انٹورنمنٹس میں ہی نیچولی آپ کو اس لئے شوق ہے جی اسی وجہ سے تو وہ والد صاحب بہتر ہی اندر فورس پر اس کے بعد جب ہم یہاں سٹل ہوئے لہور آ کے تو والد صاحب نے ہمارے اور میری والدہ بھی ڈاکٹر تھی تو ان کے تو ہمارے یہ سوچ تھا کہ بیٹے بیٹیاں سا برابر ہیں تو ہمیں تو کبھی کسی چیز سے روکا نہیں گیا آپ نے اپنی ماں اپنی امی کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ جس طرح کی سٹرانگ هیڈد آپ ہیں آپ نے ظاہر اپنی ماں کو بھی دیکھا ہوگا زندگی گزارتے وہ انہوں نے ایک ایسی لائف گزاری میری والدہ تو بہت ہی نرم ازاد تھی میں اپنے ساری آدمی جو اپنے والد صاحب سے لی میری والدہ ایک تو تھی بھی یو پی کی اور بڑے صبر اور تحمل سے ہم بچوں کو ٹریٹ کیا کرتی تھی فرق تھی اور صبر تحمل سے یعنی ہم سمجھ رہے صبر اور تحمل آج کل کی ماں میں بہت کم ہو تھا میرے میں خود بھی بہت کم تھا بلکل لیکن والد صاحب میرے والدہ ہے بہت ہی مطلب بہت ہی مطلب بہت اچھے افسر تھے اور ویسے بھی بیسکلی ہم بچوں کو بہت انکاریج کرتے تھے میری تو میں بڑی تھی اپنے گھر میں سب سے پہلے پانچ سال تو میں اپنے دادا دادی کے پاس گزارے وجہ یہ تھی کہ والدہ میری پڑھ نہیں تھی میری امی کی شادی ہوئی ہے چھوٹی اومد تو کیونکہ اس زمانے میں 1947 میں آپ کو پارٹیشن کے بعد والدہ ہماری دہلی سیدھا رہی ہے چلے پڑھائی والے ٹائن پر میں چھوٹی اومر ہی کہوں گی تو وہ انہوں نے آکے King Edward Medical College اب جوائن کیا تو میں 1950 میں پیدا ہوئی تو ہماری والدہ اس زمانے میں سیکنڈ ایر میں تھی پہلے تو بچاریوں نے بہت کوشش کی 8-10 مہینے کے پڑھائی بھی کریں اور مجھے بھی سنبھالیں لیکن بہت مشکل تھا تو پھر میں اپنے دادا دادی کے پاس گاؤں چلی گئی میرا گاؤں نیلا ہے چکوال کے لئے کیوں میں تو لیکن بہت خوبصورت بچوان میرا گزرا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے you know when you were a young girl اور آپ نے school ختم کیا college شروع کیا اس وقت لائف کیسی تھی اس وقت آپ کیسی تھی اس وقت میں بہت پتلی دبلی تھی میری ترہ جی آپ سے بھی شاید پتلی چلو یہ اچھا پیل ہو رہا تو میں بہت شاکین تھی کھیلنے ویلنے کی اور جب میں نے college join کیا naturally آپ کو بتایا میں sports president تھی تو ہر گیم میں گھسی بھی ہوتی تھی میری بھی شادی actually college جی college میں میں نے میری ہو گئی تھی FSC میں میرا نکاح ہو گیا پسند کی ہوئی تھی یا گھر والوں نے کرا میں پسند سے ہوئی تھی اچھا اچھا کیوں اور کیا کم سے کم پسند سی اس طرح کہ میں table tennis کھلا کرتی تھی راشد بھی زمانے میں table tennis کھلا کرتے تھے تو نیچولی ملتے تو تھے ہم لیکن جب انہوں نے رشتہ بھیجا تو میری مرضی کے مطابق ہی ہوا تو میں جانا چاہتی ہوں کہ پہلے دادہ سے بات کرنی پڑی دادی سے کی یا امہ سے کی اسی سے کہنے کہ میری دادہ تو اس وقت حیات نہیں تھے اچھا لیکن یہ کہ والدہ میری جو تھی ان سے میں حرکس ہم کی بات کر لیا کرتی تھی اور مسلا یہ تھا کہ کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی راشد بھی اپنی والدہ کے سب سے بڑے بیٹے تھی تو اس پجے سے وہ بہت زیادہ درستر تھی راشد مجھے آٹ سال بڑے ہیں تو وہ ان کی عمر اس وقت چھبی سال تھی میں ڈھارا کی تھی تو وہ چاہ رہے تھے کہ نکاح ہو جائیں پہ نکاح کے بعد میری رخصتی ہوئی جب میں آئی وزن ڈنٹل کالج میں نے انیشلی تین سال دنٹسٹری بھی کی سو ایز اینگرڈ آپ کو کیا بننا تھا میں جب چھوٹی سی تھی اور ہو سمحالی تب سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتی کیونکہ می والدہ کو آپ کو پتا ہے کہ میں نے بڑا ایڈلائز کیا جب میں پہلی دفع پڑھنے یہاں آئی تو جان کی دیوی ہسپتال میں میری والدہ کام کر رہی تھی تو مجھو بھی تک آدمیں آوارڈز میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی اور جاتی تھی جب وہ جاتی تھی کام پہ تو میں کمبرے سے چھپ کے نکل کے تو ان کے پیچھے نکل جاتی تھی تو میں ہمیشہ سے پچپن سے چھکا بھی کوئی پوچھتا تھا تو میں کتی تین بڑی ہو کے ڈاکٹری بلو بڑے بہن بھائیوں کی زمداری بڑی ہوتی ہے جب آپ شادی کر کے چلی گئیں تب کیسا تھا کتنے بہن بھائی آپ لوگ میں سب سے بڑی ہوں چھوٹے بھائی ہیں اور پھر چھوٹی بہن ہیں بہن تو میری آج کل امریکہ ہوتی ہیں بھائی دونوں ما شاہ اللہ لہو میں تو آپ کو نہیں کہتے کہ آپ اتنی بولد بات کر جاتی ہیں ڈرتی نہیں ہے کسی سے کہاں کہاں گھوم رہی ہوتی ہیں میری بھائیوں سے میری بھائیوں سے بہت دوستی ہے اچھا اور کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ہم آپس میں بات نہیں کرتے مگر میں نے بہت زیادہ دیکھا یہ کہ بھائی بہنوں کو نہیں کرنے دے رہے چیزیں آج کل ماں باپ پھر بھی سمجھ جائیں بہت ساری میری ایسی دوست ہے جن کے بھائی ان سے ملتے بھی نہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو نوکری کرنی تھی میری جو بھائی ہیں میری دن کے ساتھ اتنی دوستی ہے کہ جیسے دوست ہوتے اسی طرح ہماری حافظ میں گپ شپ ہوتی ہے کیا راز کیا ہے یہ سیکریٹ پتا ہے بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں دیکھیں میرا خیال ہے اہم چیز یہ ہے کہ خاندان آپ کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا کمبہ بہت امپورٹنٹ ہے ماشاءاللہ میرے میاں جو ہیں وہ سات بھائی اور ایک بہن ہیں اور آپ یقین جانئے ان کی بھی اتنے دوسرے کے قریب ہیں آپ سب سے بڑی بہو تھی گر کی اور آپ سے چھوٹے چھے نہیں میری دو ساسیں تھی پہلے تو یہ بتائیں راشد بھائی سے آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ no he's the one میرا خیال ہے the thing is he's a very well-managed and well-behaved person ماشاءاللہ that is very important بہت زیادہ important ہوتا ہے اور پڑے لکھا انسان اور پہ سب سے بڑی بات ہے پڑے لکھا ہونے کے علاوہ کے تھے کہ وہ بندہ جو کمپلیکس میں نہ جائے آپ کو پتا ہے دو لوگ کھیلتے ہیں آپ جیت جاتی تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں اسے ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ جیتی تھی تو کیا ہوتا تھا نہیں میں تو جب کھیلا کرتی تھی کچھ دیر کے بعد انہوں نے خود سیریسلی کھیلنا چھوڑ دیا پر میں تو ہوتا ہے چھڑ پرے not at all وہ اتنے نروس ہوتا بیٹی پیدا ہونے کے بعد پاکستان نمبر ٹو بنی جب میں ناشنل سکے لی تو وہ اتنے نروس ہوا کرتے تھے میری گیم کے اندر شاید میں ان کی نروسلس کے وجہ سے تینشن میں ہوتے تھے مجھے بار بار یہ کہتے تھے دیکھو بندہ جیتا وا چھوڑ دے گیم کو تو بہتر ہے بنیزبت یہ کہ تم ہارنا شنو کر دو لیکن یہ تھے کہ یہ تھے کہ he was always very supportive دیکھیں آپ کو آپ کی جو ambitions جو آپ کی خواہشات ہیں انہوں نے تو ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا آج کل اورتوں کو دیکھتی ہیں تو آپ کو اس معاملے میں لکھی مانتی ہیں میں بڑی خوش نصیب ہوں فرانکلی سپیکنگ میں کچھ بھی نہ کر پاتی اگر میرے میرے میاں مجھے نہ سپورٹ کرتے پوری میڈیکل ایڈکیشن آپ شادی کے بات کریں پوری پوری شادی کے بات کریں بچے ساتھ 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 آئیشہ پیدا ہوئی ہے مجھے پیدا ہوئی ہے مجھے میڈیکل کالج جب میڈیکل تین سال دینٹسٹی مجھے پہلے شروع میں داخلہ نہیں ملے تھا میڈیکل کالج میں کیونکہ نمبر میرے اتنے تھے کہ آئی ایڈکیشن تین سال لگائے آہ دینٹل کالج میں لیکن جب چوتھے سال میں تیسے سال کے اند میں ایک کالج اور یہاں بنا آلامہ اکبال میڈیکل زمانے میں تو سیٹیں بڑھے مجھے موقع ملا اور اس وقت آئیشہ ہونے والی تھی تو مجھے بھی تکرجاد ہے کہ ایک مشکل فیصلہ ملی اس لیے تھا کہ میری والدہ بہت زیادہ اپسٹ تھی کہ میں دینٹسٹری نہ چھوڑو ان کا یہ خیال تھا کہ سال رہ گیا تم دینٹسٹ بن جاؤ گی بچہ ہونے والا ہے میں نے ساری زندگی یہ سوچا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو پہلے پانچ سال تھے اس طرح نہیں گزارے تو تم کیوں اپنے بڑھ تو میں بہت تھوڑی سی کنویز خالہ بھی میری کہتی تھی حالانکہ زمانے میں وہ پیتھولوجی دپارٹمنٹ کی ہیت بہت ان کا رجیم تھے ہر چیز میں تو میں نے بجی سے کہا بجی اس طرح مجھے داخلہ مل رہا بتائیے میں کیا کروں تو مجھے کہنے لگے کہ تم بننا کیا چاہتی ہو اصل میں میں نے کہ ابو میں تو گاناکولیجس بننا چاہتی ہوں میں نے یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹر میں تو گاناکولیجس ہی شروع سے بننا چاہتی تو انہیں پوچھا جنٹس بنی تو گاناکولیجس بن سکتی ابھی تک جاہت ہے کنورسیشن میں نے کہا ابو کیسے بن سکتی ہوں تو کہتے بہو سوچ کیوں رہی ابھی تم موقع مل رہے تو میں نے ان سے کہا ابو سب چار سال آگے ہو گئے میں میرے ساتھ جو کلاس فیلوس تی انہوں انہوں ان چیزوں کی کیا اہمیت زندگی میں رہ جاتی یا کہ نسان کو مل جائے کام جو اس کو شوق کرنے کا تو وقت کوئی اس کے وقت اور میں نے شکر خدا کھا کس وقت یہ دیسیجن کیونکہ میں نے تو پروفیشن بہت انجوئی کی ہے میں نے لاب بین ڈاکٹر میں نے اپنی جو گائنی کی پروفیشن ہے اس کو بہت زیادہ انجوئی کیا ٹائم کے بارے میں بتایا آپ سیاست میں نہیں تھی مگر Lahore میں بہت مشہور تھی اس وقت بھی میں سیاست میں تو شروع سی رہی کہ ڈاکٹر کی سیاست میں آگئی ہاں ڈاکٹر کی سیاست میں فاتمہ جنہ میں تو یونین کی جنرل سیکری پچھلے تیس سال سے مطلب جب تک میں پروپلی فارملی آئی نہیں اس کے اندر سیاست میں تو میں آفیس میرے رہی ہوں میں پہلی خاتون تھی جو پورے پاکستان کی پاکستان میرکی سوسیشن کی چدر بھی بنی تو یہ ڈاکٹر کی سیاست میں شاید اس وجہ سے زیادہ جانتے لیکن گائنی کی پروپیشن میں اللہ کی بڑی مہربانی اللہ نے بڑی عزت دی کیونکہ کچھ specialities جو ہیں جیسے فیٹل میڈیسن میں پاکستان میں کیا تھا دنیا بھی بہت گومی ہے پڑھا بھی ہے میرے پوسٹ گراجویشن میں اپنی انگلین سے کی تھی رویل کے پھر 83 کے اندر میں 82 کے این میں میں تقریبا دو سال میری رنگ ہوئی وہاں سے میں اہمی جی کیا اور پھر باپس ہا کے فاتما جنہ میری کالج جوائن کیا اور 1985 میں مجھے سن 2009 تک جاننا ہے مجھے کہ 9 تک کیا تھا اور اس کے بات اصل میں یہ ہوئی کہ میرا بیاد تو ایک سیاسی خان ڈال میں ہوا تھا میرے سسر جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور بھٹو صاحب کی جو پہلی حکومت تھی اس میں ایڈکیشن مزدو تھے پنجاب کے یعنی اببہ کی چہیتی جو ہے وہ سسور کی بھی چہیتی بن گئی تھی بات میں جاکے جو دونوں ملکے بیٹھ کے ٹی وی کے ایک ہی شو دیکھتے ہیں میرے جو سسر تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اگری کے رحمت کرے بہت جتنے میرے والد سپورٹے تھے اتنے وہ بھی سپورٹے تھے کیا بات ہے اور انہوں نے بہت انکاریج کیا ہمیشہ بلکہ راشد نہیں دفعہ ناراض ہوتے تھے کہ یہ سیاست میں وہاں پڑ گئی ہے پڑھائی بھی کر رہی ہے بچے ہیں بیٹا میرا پیدا ہو گئے تھے فوت ہے ہمیں تو دو ہزار آٹھ کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں پیپلز تحریک انصاف کا کیوں سوچا ارادہ تو تھا ایک منٹ کی بات اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی